موسیقی 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 آج میں یہ جو ہے پالک کے سیڈ وہ گروہ کرنے لگی تھی میں نے پہلے بھی دو تین دفعہ گروہ کیا ہے لیکن یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے کچھ جو ہے ہمارے سیڈ جرمنیٹ ہوتے ہیں اور کچھ شیکل جو نہیں ہوتے یہ جیسے کہ میں نے یہ تو فولوں کے لگایا ہے فلاکسی فلاور کے یہ کچھ ایک سیڈ جو ہے جرمنیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ گرمی یہاں پر اچانک سے بہت زیادہ اکتم سے آگئی تھی اور یہ دیکھیں اس میں تو بلکل کوئی بھی سیڈ گروہ نہیں ہو پایا تو میں نے سوچا چلے اب دوبارہ گروہ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے پالک لگائی تھی یہ کچھ تو گروہ ہو گئے تھے اور کچھ گروہ ہی نہیں ہوئے اور جو کچھ گروہ ہوئے ہیں انہیں چڑیاں کھاویں تو چلے اب میں نے سوچا تھوڑا سا گروہ بھی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے میں سوئل تیار کر کے یا کون سی سوئل میں یہ لگاتیوں سیڈ تو پالک کے سیڈ ہیں اور اگر آپ سوئل دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آئی بٹن میں لنک دے دوں گی تو جو میں ان کی سوئل تیار کی ہے اس ویڈیو میں میں نے بتایا ہے کہ کیسی سوئل جو تیار کرنی ہے اور اس میں سیڈ لگانے ہیں تو وہ اسے آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پالک کے سیڈ تو میں آپ کو پالک کے سیڈ دکھاتی ہوں اور پھر اس کو لگاتے ہیں اسی میں ہی دوبارہ پالک لگاؤں گی کیونکہ کچھ جو ہے وہ سیڈ جرمنیٹ ہو چکے ہیں میں ان کو چھیڑوں گی نہیں میں کیسے لگاؤں گی صرف یہ طریقہ پتانے لگیوں کہ یہ دیکھیں یہ سیڈ ہے میں اس طرح چھٹکی میں دو سے تین سیڈ اس طرح چھٹکی میں لے لوں گی اور پھر ان کو چھٹکی دبا کے ایسے ایسے چھٹکی میں دبا کے ایسے ہلکا آسہ نیچے پریس کر دوں گی تو جہاں جہاں جگہ ملے گی میں ایسے کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں ایسے ایسے یہ دیکھیں ایسے ایسے کر کے میں ایسے دباؤں گی اور اس کو چھوڑ دوں گی پھر اوپر سے ایسے مٹی کا دوں تو ایسے میں جو مختلف سی جگہ ہے میں ایسے کرتی جاؤں گی اور پہلے تو یہاں پر بہت زیادہ گرمی تھی جب ہم سیڈ لگاتے تھے تو ان کو کچھ ایک دنوں کے لیے ہم ایسی پارشل سی شیڈ میں رکھتے تھے کیونکہ بہر کی گرمی تھی بہت تیز تھی تو اس وجہ سے پھر یہ جو سیڈ تھے جرمینیٹ نہیں ہو پا رہے تھے اور اب کافی اچھا موسم ہو گیا ہے دن بھی کچھ تھنڈا ہے راتیں تو پہلے ہی بہت تھنڈی تھی لیکن اب دن بھی کافی تھنڈا ہو گیا تو اس لیے پھر اب ہم اسے پروپر ہی دوپ میں رکھیں گے اور پہلا پانی جو ہے وہ میں اسے دے دوں گی اور ابھی آپ کے سامنے ہی دے دوں گی لیکن یہ دوسرا پانی جو ہے جب اس کی سوائل ہلکی سے خوشک ہوگی کیونکہ یہ بیگز میں لگے ہیں ان کو ابھی اتنی جلدی پانی کے ضرورت نہیں ہوتی شاپنگ بیگز وغیرہ میں میں نے ان کو سب کو لگایا اور یہ بہت اچھا جرمینیٹ ہوتا ہے ابھی میں آپ کو اپنے جو ہے پیاز لگائے ان کا ریشو دکھاتی ہوں کتنا اچھا جو ہے ان کی جرمینیشن بھی ہو رہی ہے اور ان کی گروہ بھی کتنی اچھی ہے یہ ہے ایسے کہ اگر آپ کی سبزی کچھ گروہ ہوئی ہے کچھ نہیں ہوئی تو اس میں ہم کیسے لگا سکتے ہیں ان کو سارا تو خراب نہیں کر سکتے تو چلے یہ دوبارہ یہ بھی گروہ ہو جائیں گے وہ بھی گروہ ہو جائیں گے تو چڑیوں کے لیے یہ ہے کہ اب ہم یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں چڑیوں سے بچانے کے لیے بھی سیڈی وغیرہ جو ہے وہ لٹکا دیتی ہوں میں اب ان اپنی سبزیوں پہ اور ان سیرز پہ جہاں پہ چڑیاں آتی ہیں تو یہ دیکھیں ایسے کر کے میں نے جو ہے سارے لگا دیئے تو بس آپ بھی اگر آپ کے پاس کچھ سبزی ایسی ہے جو گروہ نہیں ہو پائی تو اس میں بھی آپ ایسے بالکل لگا دیں آج میں نے سوچا اس کا تھوڑا سا رضل دکھا کے پھر ہی ویڈیو کو اپلوڈ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے میں نے جو چوٹکی کے ساتھ لگائی تھی کس طرح یہ میری جو ہے پالک گروہ ہو جگی ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں پچھلی بھی پالک جو ہے وہ سٹیبل ہے کتے پڑے بڑے اس کے لیز ہو گئے ہیں ایک دو دنوں میں وہ دیکھیں بڑی ہو جائیں گے کافی کیونکہ موسم کافی بیسٹ ہو گیا بہت اچھا موسم ہو گیا تو یہ دیکھیں میں نے پالک گروہ کرنے کا طریقہ جایا تھا کہ کیسے جو ہم دوبارہ اس کو گروہ کر سکتے ہیں تو کتنی اچھی جو ہے یہ پالک گروہ ہو جگی ہے تو یہ دیکھیں اسی طرح یہ میں نے میتھی لگائی تھی وہ بھی گروہ ہو رہی ہے اور کچھ فلاور سیڈز ہیں یہ دیکھیں اور یہ پیاز ہیں اور یہ میں آج یہ جو ہیں یہ میرے اورنا میٹل کیبیج ہیں فلاور والے اور یہ میں نے گروہ کرنا سکھایا تھا انین یہ دیکھیں گھر ہی سے اور یہ دیکھیں یہ میں آج ان میں گروہ کرنے لگی ہوں دنیا تو اس طرح میں ٹائم ٹو ٹائم اپنے گھر میں یہ دیکھیں اس طرح بیگز میں کتنی اچھے اچھی جو ہیں ویجی ٹیبلز میں حاصل کر لیتی ہوں فلاور بھی حاصل کر لیتی ہوں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح میں نے گروہ بیگز میں ہی حاصل کی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے لیسون بھی لگایا ہو گا ہے ابھی تو یہ گروہ نہیں ہو پایا اور یہ دیکھیں کچھ یہ ہیں تو چلیں میں اب آپ کو اپنے گارڈن کے کچھ بہت ہی پیارے سے آج فلاور دکھاؤں گی یہ دیکھیں میرا پنک کلر کا روزی کتا پیارہ کھل رہا ہے اور کچھ یہ میرے روز کے پلانٹ ہیں یہ دیکھیں فلاور ہیں کتے پیارے پیارے ہیں اور یہ دیکھیں میرا فور اوکلاک اب شام کے پانچ چھ بجے کے قریب یہ دیکھیں کتا پیارہ سا کھل رہا ہے اور بہت ہی پیارہ سا ایک فلاور یہ دیکھیں ابھی اسکس کا کتا پیارہ سا کھلا ہوا ہے آج میرے گارڈن میں کتنی پیٹلز ہیں اور کتنا پیارہ لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں کچھ ہولی ہک کتے پیارے لگ رہے ہیں ہولی ہک کے پلانٹس اور فلاور اور یہ دیکھیں کتنا پیاری بہار کی ہوئے ہیں انہوں نے بس جلدی جلدی کچھ ایک جو فلاور ہیں جو آج ہی میرے گارڈن میں رکھ لے ہیں جلدی جلدی وہ اینڈ پہ رکھانا جا رہی اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی میرے روز کے پلانٹ ٹپیاری بہرین میں فلاور آ رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں پراجیتہ پراجیتہ میں تو بہت ہی فلاورنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں بھوکن بھی لیا آئے تو بہت ہی ماشاءاللہ سے میری گارڈن میں جو ہاں فلاورنگ ہوئی ہے اور ایک اور بس کے ساتھ کھلا بھا یہ دیکھیں کتنا پیارا سا فلاور ہے اوہ یہ دیکھیں یہ ٹوٹھی گیا چلیں ابھی فیلحال میں اس کو یہی پہ رہنے جاتی ہیں کیا پیارا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں ایک میں نٹ آئے گر گلاب کھلا بھا کیا پیارا لگ رہا ہے اور یہ کچھ لانٹ ہے نا کچھ کچھ فلاورنگ ہو رہی ہے ان پر اور یہ دیکھیں میرا جو ہے انگلیش روز یالو کلر کا کھلا بھا اور یہ دیکھیں لانٹ ہے نا یہ دیکھیں کتی بہار کی ہوئی ہے میرے یہ دیکھیں یہ اب شام کا ٹائم ہے یہ بند ہو رہے ہیں گارڈن میں تو بہت ہی زمین پہ کھلے ہوئے تھے یہ دیکھیں اور آج میں آپ کو اپنا بیسٹ فلاورنگ پلانٹ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہبیسکس آج اس پر ماشاءاللہ سے بہت فلاورنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں ایک یہ فلاور کھلا ہے ایک وہ کھلا ہے یہ تیسرا یہ ہے جو تھا یہ پوٹ میں لگے ہوئے ہیں اور اتنی فلاورنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہبیسکس کے پلانٹ پہ کتی پیاری پیاری ہو رہی ہے فلاورنگ اور یہ میرا جو ہے جارہ سا پاورڈر پپ کا پلانٹ اس میں بھی یہ دیکھیں کتنی فلاورنگ ہو رہی ہے اور کتنے فلاور اس پر کھلے ہوئے ہیں شام کے ٹائم یہ فلاور جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں کنیر کا پلانٹ ہے اور یہ جیٹروفہ میں کچھ کچھ فلاورنگ ہو رہی ہے کچھ کچھ بس اور یہ مجھے بہت ہی پیارے لگا آپ کو کسی شیئر کرنا یہ دیکھیں میرے پلانٹ پہ فلاورنگ ہو رہی ہے میری جو ہے اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا اچانکہ یہ دیکھیں کتنی پیاری فلاورنگ اس میں بھی سٹارٹ ہونے والی ہے گلے چین اور یہ دیکھیں اس پر بھی اب تو یہ شام کے ٹائم بند ہو جاتے ہیں اس میں بھی آج بہت فلاور کھل رہی تھی یہ دیکھیں المنڈا کے پلانٹ پہ تو چلیں اگر آپ کو میری یہ انفرمیشن اچھی لگی ہے میری یہ فلاور اچھے لگی ہیں تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی